آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں سنڈے سپیشل آج میں آپ کے لئے ایک سپیشل آریفیدک میڈیسن ایک سپیشل مسکولر پین اور لیور تیل لے کے آیا ہوں ایک ایسا تیل جو شریر کی ہر طرح کی پیڑا کو ہر سکتا ہے صرف جرورت ہے تو بس بشواس کرنے کی اگر کوئی بھی مسکولر پین ہے یا کوئی بھی جھوٹوں کا درد ہے کہیں چوٹ آگئی ہے ہڈی ٹوٹنے کے بعد جہاں جھوٹ جانے کے بعد جو پین رہتا ہے جوری کے ایساڈ کی درد ہے جہاں ایتھرائیڈس گھنٹیے کی درد ہے ایبنکہ اگر گھٹنوں میں گیب بھی ہے تو اس کی بھی جو پین ہے پین کو ریلیو کرے گا گیب تو نہیں بھرے گا ہر طرح کی پیڑا کو شریر کی پیڑا کو جہے کشی ہی دنوں میں ہر سکتا ہے تو اس تیل پہ کو کیسے بناتے ہیں اس پہ جانے سے پہلے میں کچھ کہانییں اس تیل سے جوڑی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں نے سینکڑوں لوگوں کا علاج اس تیل سے کیا ہے کیونکہ اب ڈیمانڈ بڑی بڑھ گئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو بائرل کیا جائے خود لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ خود اس کو پرپیر کرو میں آپ کو اس تیل سے جوڑی کہانییں سناوں گا اور قسم سے بلکل جوٹ نہیں بولوں گا میری ڈیوٹی میرے گھر کے پاس ہی ایک گاؤں ہے اجیزپور بہاں تھی بہاں ایک لڑکے کو پیرالیسس ہو جاتا ہے بی پی کا ڈیک ہوتا ہے پندرہ دن وہ ہاسپیٹل پڑھانکورٹ میں رہتا ہے پندرہ دن کے بعد گھر لائے آتا ہے وہ اس کا پوری وادی ہلتی نہیں ہے بس ایک انگوٹھا ایسا پیر کا وہ ہلاتا تھا جب اس کو باز لگاتے تھے ایسا پیر کا انگوٹھا ہلتا تھا اور میرے کلی کہنے لگے سار اگر آپ کچھ حمد کرو تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو میں نے یہی تیل بنا کے اس کو دیا اور کچھ ہی دنوں میں اب وہ چلتا ہے لڑکا پوری طرح ٹھیک تو نہیں لیکن اپنے سارے کام وہ خود کر لیتا ہے میری ڈیوٹی دو یار اٹھارہ میں لگی بنی تصریل ہے کڑھوہ ڈیسٹر کی جمہو کشمیر کی بہاں اوپر بندھار کم سے کم پہاڑوں میں شے گھنٹے پینل چلنا پڑتا ہے بہاں جب میں گیا جہاں میں جاتا ہوں میں اپنی جو میڈیسن ہے وہ سیبہ کے لیے میں لے جاتا ہوں ساتھ میں تو میں نے محلے میں جب دو چار کو بتایا کہ میں تیل بناتا ہوں جب کشور میڈیسن بناتا ہوں تو ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اس کے گھٹنوں میں شوجش تھی وہ کہہ رہا تھا پانچ سال سے سر میں نے پاتھلی مار کے نہیں بیٹھا میں چپی مار کے پانچ سال سے نہیں بیٹھا میں نے کتنے ڈاکٹروں کو دکھایا ہیماچل میں جموں میں وہ انجیکشن بھی لگائے ڈاکٹروں نے لیکن میں ہار گیا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہوتی میں نے اس کو جب ہاتھ لگایا تو میں نے ہاتھ لڑ کے کہا یار اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے میں خود ڈر گیا اس کے گھٹنوں دیکھ کے لیکن کیا تھا اگلے دن میں نے باپس آنا تھا میرے پاس اتنا سا اتنا سا تیل بچا تھا اس سے بھی کم تھا شاید یہی بوتل ہیں چھوٹی چھوٹی جن میں میں تیل دیتا ہوں لوگوں کو اور اتنا ہی کافی ہوتا ہے پین کو رلیپ کرنے کے لیے اگر جنورت پڑھے تو اور بھی دے دیتے ہیں تو یہ اس سے بھی کم تیل تھا آدھی بوتل تھی میں نے اس کو دیا دیانو اس کا نام تھا میں نے کہا یہ تو لے لے تو تو لگا میرے کو لگتا نہیں ہے ٹھیک ہوگا لیکن میں ابھی دو چار دن میں آؤں گا گھر سے ہو کے میں اور لاؤں گا تو میں اس کو تیل دیکھے چلے جاتا ہوں اور جب ہفتہ دس دن کے بعد میں دوارہ باپس آتا ہوں شوٹیوں کے بعد تو میں دیکھتا ہوں وہ ملتا نہیں ہے دو دن کے بعد ملتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کا تیل آیا ہوں آپ لے جانا تو وہ حاج اڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا سارا بھگوان نے آپ کو میرے لیے بیجا تھا میں اسی اتنے سارے تیل سے ٹھیک ہو گیا ہوں یہ صحیح بات ہے قسم سے ابھی recently میری ڈیوٹی تھی کسٹوار جمو کشمیر کی کسٹوار تصیل کا لاسٹ بارڈر پارڈر مچیل ماتا جہاں سے جاتر جاتی ہے بہاں ایک پندر جی تھے چائی کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے پلالی گاؤں ہے وہاں گلابگر میں میں رہتا تھا اٹھولی تصیل کا گلابگر گاؤں اور بہاں چائی کی دکان پہ میلا ہوتا ہے ایک پندر جی نام سے تھے ان کا پلالی گاؤں تھا اوپر تھا پہاڑوں میں تو ان سے جب بات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میری بی بی جو ہے وہ پچیس سالوں سے پچیس سالوں سے اس کے گھٹنوں میں درد ہے اس کو بڑی پرابلم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو اس کو میں نے تیل دیا وہ قسم سے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر جرورت ہے تو بشواس کرنے کی اگر آپ بشواس کروگے اس تیل کو میرے تو ہر لیٹیو کے گھر میں یہ تیل ہوتا ہے ابھی میں نے بنایا ہے ابھی ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے سردیاں شروع ہو گئی ہیں ابھی ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں تیل دے دیں لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ ہر بندہ ہر کوئی اس تیل کو خود بنائے اور اپنے گھر میں اس کو رکھے اور جو لاکھوں روپے یا ہزاروں روپے ہم ان پیڑا پہ ڈاکٹروں کو دیتے ہیں جب میڈیسن کھاتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے ہم بچائیں تو آج اسی میڈیکیٹڈ تیل کو کیسے بنایا جاتا ہے جے میں پوری ریسپی جو ہے وہ آپ کو بناوں گا کیونکہ ریسنٹلی میں نے ابھی دو تین دن پہلے دیوالی کے دن میں نے اس کو بنانا شروع کیا تھا میرے تو میں تو تین چار پانچ لیٹر کٹھا بناتا ہوں میرے تو دو چار دن لگ جاتے ہیں لیکن آپ چند گھنٹوں میں اس کو پریپیر کر سکتے ہو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس تیل میں کون سے انگریڈینٹ ڈالے جاتے ہیں دو مین انگریڈینٹ ہے میں تو چار ڈالتا ہوں لیکن اگر دو بھی مل جائیں تو کافی ہیں اور بڑی آسانی سے وہ آپ کو مل جائیں گے سب سے پہلا جو ہے جے انگریڈینٹ سب سے پہلا اگر میں بات کروں تو جس کا سائنٹی پھک نیمی ہے بیٹیکس نگنڈو بیٹیکس نگنڈو جس کا سائنٹی فک نیم ہے اور انگلیż میں اس کو 5 λیب چیز بولتے ہیں 5 λیب چیز جا 3 λیب چیز یہ دیکھئے یہ 3 لیب کٹھے ہیں پوش پودے اس کے جو ان کے 5 لیب 5aling جا 3 لیب چیز اس کو بولا جاتا ہے اور ہندی میں اس کو سمحالو بولتے ہیں سمحالو اور سنسکریت میں اس کو اس کو بولتے ہیں نرگونی نرگونی مراتھی میں نرگونڈی بولتے ہیں اور ہم اپنی باشا میں اس کو بنا بولتے ہیں دیوالی کے دن دیوالی کے جن جے لوگ گھروں میں نارتھ انڈیا میں ہمارے دیوالی کے دن جے گھروں میں لڑکاتے ہیں دروازوں کے اوپر جے ہم لڑکاتے ہیں کہ بائرل انفیکشن سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے یا بری آتما کے شائد سے بچنے کے لیے یہ پرانے ہماری رسمیں ہیں اور میں بڑی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس کو تیل کو پریپیر کرنا ہے دیوالی کے دن صبح اٹھ کے ہی میں نے پہلے جے جے بنا جو ہم بولتے ہیں اپنی باشا میں اس کو میں نے کٹھا کیا کیونکہ میرے کو پتا تھا شامتہ کا یہ لوگ جو ہیں وہ لے جاتے ہیں سارا تو سب سے important جو ingredient ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے آپ کو بڑی آسانی سے آپ کے آس پاس جے مل جائے گا کیونکہ گرم علاقے میں تو یہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اب دوسرے ingredient کی بات کروں تو دوسرا جے کیسٹر آپ نے صورا ہوا ہے کیسٹر پلانٹ کیسٹر آئل جس کو ہم کیا بولتے ہیں کیسٹر آئل کو ہم ارنڈی بولتے ہیں ارنڈی کا تیل آپ نے سنا ہوگا جہاں کیسٹر آئل مارکٹ میں بڑا مہنگا بولتا ہے ملتا ہے یہ دیکھئے اس کے فل ہیں ان سے جو بیز نگلتے ہیں ان تیل بنایا جاتا ہے اس کو کیسٹر آئل بولتے ہیں اس کے بھی پتے لینے آپ نے جو پہلے آپ کو نیرگنڈی بتائی اس کے بھی آپ نے پتے لینے ہیں اور اس کے بھی آپ نے پتے جو ہیں وہ لینے ہیں جتنے ہو سکے وہ پتے آپ نے لینے ہیں اگر تیسرے مودے کی بات کروں تو تیسرا پودا جو میں نے لیا ہے وہ ہے دھتورا جس کا سائنٹیفک نیم ہے دھتورا مینٹل یہ دیکھئے آپ پہچان گیا ہوں گے اس کو دھتورا مینٹل یہ بائیڈ کلر کے اس پر فول ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے سنسکریٹ میں اس کو سپریے بھی بولتے ہیں کیونکہ شیب انگوان کو چڑھایا جاتا ہے اس کے پتے اس کے فول اس کے فل جو ہیں شیب انگوان کو بڑے پیارے ہیں ایسے تو جہریلا ہوتا ہے لیکن اس جس کے بھی آپ نے کیا لینے ہیں پتے لینے ہیں یہ تین پلانٹ ہوگے اگر فورت پلانٹ اگر لینا چاہتے ہیں آپ تو فورت یہ ہے سہزن جس کو مورنگا اولیفیرا مورنگا آج کال بڑا بڑی ساری کمپنیاں جو ہے اس کے پتوں کو پتوں کا پوڑر بیج کے لاکھوں لاکھوں کروڑوں روپے کم آ رہی ہیں مورنگا اولیفیرا میں نے خود اپنے گھر میں یہ پلانٹ لگایا ہوا ہے تو یہ چار پلانٹ آپ لے سکتے ہیں اگر چار نہیں ہیں تو جو دو مین پلانٹ جو میں نے پہلے بتائے ایک نیرگنڈی سمحالو نیرگنڈی فائیپ لیپ چیسٹ جس کو ہم بنا بولتے ہیں اپنی باشا میں جو دیوالی کو لڑکایا جاتا ہے اور ارنڈ ارنڈ مین کیسٹر کے پتے دو ہی پتے مل جائیں دو تران کے پتے مل جائیں تو میرے خال میں وہ کافی ہیں اب آپ نے ان کو کیا کرنا ہے ان پتوں کو لے کے چاروں تران کے دو تران کے پتے جتنے آپ لے سکتے ہیں جتنا پتے زیادہ ہوں گے انگریڈنٹ زیادہ ہوں گے اتنا ہی تیل جو ہے وہ اچھا بنے گا اب ان پتوں کو لے کے آپ نے کیا کرنا ایک بالٹی میں ڈال دینا ہے میں نے کلپ کچھ بنائے ہیں جب میں نے تیل پرپیر کیا تھا وہ آپ کو ساتھ میں سائیڈ پر دکھاتا چلوں گا تو ان دن کو آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے ایک دن کے لیے دو چار پانچ گھنٹے کے لیے جہاں ایک رات کے لیے آپ نے ان کو بھگو دینا ہے جس سے کیا ہوتا ہے گرائنڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اب ان پتوں کو آپ نے مکسی میں ڈال کے گرائنڈ کرنا ہے ان کا رس نکالنا ہے لیکن رس جو خوشک ہوتے ہیں تھوڑے اس کو پانی میں پانی ڈالو جیسے پتے ڈالتے ہو مکسی میں ایسے اس کے ساتھ پانی بھی ڈالو اور رس روس نکالو جتنا پانی اور اتنا ہی اصانی سے وہ نکلے گا گرائنڈ ہو جائے گا اور نکلے گا تو یہ روس جو ہے اب اس روس کو آپ نے لے لینا ہے دو انگریڈیٹر لیے ہیں سب کا روس جو ہے ایک ساتھ کر لینا ہے اب اس روس کو آپ نے برتر میں ڈالنا ہے کڑائی میں ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے سرسوں کا تیل جتنا راہ زیادہ ہوگا اب آپ اگر کے لیے بنا رہے ہو تو میرے خیال میں آدھا کلو کا قریب تیل جو ہے سرسوں کا جہاں اسے کم کافی ہے اگر تل کا تیل اصلی تل کا تیل جہاں سے نکلتا ہے کولو سے جو لوکل بنے ہوتے ہیں یہ مارکٹ بالا نہیں جو ملتا ہے نکلی تیل وہ نہیں اصلی تل کا تیل اگر آپ اس میں مکس کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو سرسوں کا تیل کافی ہے پیور سرسوں کا تیل آپ نے کوئی آدھا کلو کے قریب یا اس سے کم دائسوگرام کے قریب جو ہے وہ آپ نے تیل لینا ہے اور اس رس کو اور تیل کو آپ نے ملا دینا ہے اور اس کو آگ پہ چڑھا دینا ہے گیس پہ چڑھا دینا ہے ہیٹر پہ جو بھی آپ کے پاس available ہے اس پہ آپ نے چڑھا دینا ہے اور تب تک اس کو بائل کرتے جانا ہے تب تک بائل کرتے جانا ہے جب تک کہ سارا رس جب سارا پانی جو اس میں ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور تیل رہ جائے کلیر سارا رس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جیسے ہیٹ اپ کریں گے تو پانی جو ہے وہ اٹھتا جائے گا اور جو تیل ہے وہی رہ جائے گا جب صرف تیل رہ جائے اس کا ایک نشانی ہوتی ہے پانی ڈالیں اگر آواز آتی ہے تو اٹمین پانی سڑ گیا ہے اگر تیل سے آواز نہیں آتی ہے اٹمین ابھی پانی اس میں ہے تو جب پورا تیل پانی سڑ جائے اور تیل رہ جائے اس تیل کو آپ نے اتار لینا ہے اور اس کو تھنڈا کر کے آپ نے ایک بوتل میں رکھ لینا ہے یہ آپ کا میڈیکیٹر پین ریلیبر تیل جو ہے یہ تیار ہے میں دس پندرہ سالوں سے بنا رہا ہوں ہر سال میرے کو دو بار زیادہ نہیں تو دو چار پانچ لیٹر بنانا پڑتا ہے اور میں پری ڈسٹریبوٹ کرتا ہوں لوگوں کو پہلے اس کا ریلیبر دیکھتا ہوں کیسا بنا ہے اگر تو اچھا بناو بھی تو ٹھیک ہے اگر نہیں اچھا بناو تو پھر دوارہ ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے کچھ اور رس نکال کے پتوں کا اور رس نکال کے وہ پھر دوارہ اس میں دالنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے آپ تیل بنا سکتے ہیں اب اس تیل کو پریو کیسے کرنا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی پرکار کی شریر پہ درد ہوا پین ہو تو اس کے لیے آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں تو پریوک کیسے کرنا ہے آپ نے رات کو سوتے سمیں آج کل سردیوں کے دن ہیں سردیوں کے دنوں میں من تیل لگانے کے بعد اس کو ہوا نہیں لگنی چاہیے اگر گرمیوں کو دن ہے تو رات کو اگر ایسی یا پنکھے کی نیچے سونا تو آپ دبھائر کو لگا سکتے ہیں دوب میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن سردیوں میں رات کو ہی اس کا پریوک کریں تو زیادہ اچھا ہے رات کو سوتے سمیں اس پریوک اس تیل کی مساج کرنی ہے مان لو اگر جہاں جوڑوں میں درد ہے تو جوڑوں میں جتنا آپ سین کر سکتے ہیں جتنا آپ زیادہ پریشر سے کریں گے اتنا ہی اچھا رہے گا اور اگر جس پوائنٹ پہ درد ہے وہ پوائنٹ پکڑا جائے اور وہاں پہ اچھے سے مساج ہو جائے تو پھر تو ایک دو بار میں ہی یہ پین کو نکال دیتا ہے تو اچھے سے آپ نے جہاں درد ہے وہاں اچھے سے آپ نے مساج کرنی ہے لیکن اگر کوئی ایسا سینسٹی پارٹ ہے جہاں ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی وہاں آپ لگا رہے ہو تو اس کو تھوڑا آستہ سے لگاؤ اور اس کے بعد آپ نے اس کو گرم کپڑے سے اگر گرم پٹی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو گرم کپڑا جو ہے اس سے آپ اپنے لیویٹ رہے ہیں اور آپ نے ارزائی کے اندر جا کمبل کے اندر چلے جانا ہے کوشش کرو کہ ہوا میں پھر ہوا میں نہیں رہنا ہے اس کو ہوا نہیں لگے اس کو گرمیش اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے گرمیش دینی ہے تو اگر چاہو تو آپ تھوڑا گرم کر کے بھی اس کی مساج کر سکتے ہو تو آپ دیکھو گے صبح جب اٹھو گے تو آپ کی دھرد جو ہے کافی حد تک ختم ہو جائے گی میں ان دو چار پانچ دن کے پریوک سے بڑی سے بڑی دھردیں بھی جو ہے یہ ہر لیتا ہے یہ ایک ایسا پین اور لیبر تیل ہے تو میں تک کہتا ہوں کہ ہر گرمے یہ تیل ہونا چاہیے کیونکہ ہر گرم کی یہ پرابلم ہے کوئی نہ کوئی پیڑا جرور ہوتی ہے اب جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا ہے تو میرے سے دمان کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ بیڈیو بنا کے بھائرل کی جائے کہ یہ ہے اس کی ریسپی آپ خود بناو لوگوں کو بولتا ہوں کہ ایسے ایسے آر نے خود بنانا ہے وہ بولتے ہیں نہیں سر آپ ہمیں دے دو ہم کہاں بنائیں گے لیکن یہ ریسپی اگر سامنے ہوگی تو میرے خیال میں شاید میرا برڈن تھوڑا کم ہو جائے اور بھی اس کے پریوک بتاتا ہوں ابھی ریسینٹلی کل کی بات ہے پرسوں کی بات ہے میں نے ابھی تیل جے پرپیر کیا تھا اور سکول میں کوئی ایک دو کو جرورت تھی تو میں جیل لے گیا تھا ساتھ میں تو اس دن سے پہلے فرائیڈے کی بات میں بتاؤں میں نے کیا کیا میں باربر کی دکان پر جاتا ہوں اور میں نے بال کٹوانے تھے تو اس نے کیا کیا ایک گندہ سا کپڑا میرے ادھر بھان دی ہے میں نے کہا جار جیے گندہ کپڑا کہتا ہے نہیں نہیں سر میں نے کہا جی ملتا کہاں سے ہے کہتا ہے بجار سے مل جاتا ہے میں کہاں اگلی دوار میں خود اپنا لے کے رکھوں گا میری اڈوائیس ہے آپ سے اگر آپ بھی باربر کی دکان پر جاتے ہیں تو ایک کپڑا آپ بجار سے خرید لیں سو دو سو روپے میں میرے خیال میں آ جائے گا وہ آپ کا پوری عمر بھی ساتھ چل سکتا ہے وہ گھر میں رکھیں جب بھی باربر کی دکان پر جانا ہو تو وہ ساتھ میں لے جائیں تو وہ کپڑا اس نے لگا دیا اور میں نے رات کا سمیں تھا شام کا میں نے نہایا نہیں میں نے صبح صبح نہائیں گے مہندی شہند لگائیں گے صبح نہائیں گے صبح نہا کے میں چلا گیا آفیس سکول جیسے جاتا ہوں تو ایک ٹیچر میرے کو گیر لیتے ہیں یار سر جے آپ کے کیا ہوا ہے میں نے کہا کچھ نہیں میرے تو کچھ نہیں ہوا کہتے ہیں نی 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 جہاں تو انفیکشن ہے کافی آگے جاتا ہوں دوسرا آدمی گیر لیتا ہے سر جے دونوں طرف آپ کے انفیکشن ہے جہاں وہ کپڑا بندہ ہوا تھا اب تیسرے آدمی نے بھی بولا چوتھے آدمی نے بولا میں ہے تو پریشان ہو گیا میں نے یار فوٹو فوٹوگراف لو اس کا اور فوٹو کھینچ کے میں ڈال بھی دوں گا آپ کو فوٹو اس کا کلیپ اس کا تو فوٹو انہوں نے میرے کو دکھایا میں نے کہا اتنی انفیکشن وہ بولیں لگے آپ سٹرہ جن جلدی سے لیں باہر سے دکان ہے ایک ریم ہے یہ والی آپ لیں دو دن میں فرق پڑ جائے گا تو میں میں اپنی لیب میں گیا میں نے وہ تیل لکھا ہوا تھا وہ سوال آیا تھا میں نے وہ تیل لگایا تیل لگایا اور دس پندرہ منٹ کے بعد میں وہ ٹیچر کے پاس گیا ایک کے پاس میں نے دیکھو یار فرق ہوا سر جے تو یادو ہے کیا کر دیا آپ نے وہ اپنا علاج کیا میں ہاں یار اور دو بار تیل لگانے سے وہ پوری انفیکشن مین فینسیاں فوڑے انفیکشن سکین ڈیزیز تک بھی اس تیل میں ٹھیک کرنے کی پاور ہیں لیکن اگر یہ ضرورت ہے تو میں نے سب سے پہلے ہی یہ بولا تھا کہ صرف بشپاس کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ بشپاس کرتے ہیں تو آپ کی کافی پیڑا کافی پیڑا کہ میں نے تیل بنائے ہوئا ہے میں نے سیوا کے لئے بنائے ہوئا ہے اور جو رکھیں جب بھی آپ steep جھڑی بوٹی توڑنے جائیں میں تو شکر کرتا ہوں اپنا شکر نہیں بھلکہ اس تیل کا شکر کرتا ہوں ان جھڑی بوٹیوں کا ان جھڑی بوٹیوں کا شکر کرتا ہوں اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ کوئی جھڑی بوٹی لینے جائیں جب بھی میں جاتا ہوں تو میں پہلے ان کو نمشکار کرتا ہوں ان سے اجازت مانگتا ہوں کہ آپ کو میں نے جن کلیان کے لیے پریوک کرنا ہے آپ اپنے گن جو ہیں اس میں ڈالیں اس میں ڈالیں اور میری مد کریں تو پھر میں ان کو حاصل گاتا ہوں دو چار منٹ ان کو نمن کرنے کے بعد کیونکہ جہی ہیں جو ہماری پیڈا کو ہرتی ہیں میں تو ایک سادن ہوں صرف تو قریفہ کر کے آپ بھی اس آئر بید کو اپنائیں جتنا آپ آئر بید کو اپنا ہوگے اتنا ہی سوستر ہوگے اور اپنے آنے والی پیڈی کو بھی ایک گریٹ نالیج جو ہے وہ آپ پردان کروگے تو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں شیئر کر دیں جائے ہن جائے بارت